السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کے ساتھ ایک ایسا ذکر شیئر کروں گا بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا ذکر ہے اور بڑا آسان ذکر ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید آلرڈی کرتے بھی ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر تو جس نے صبح کے وقت یہ ذکر کیا تو اس کے بڑے فضائل ہیں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ایک تو اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اسے ثواب ہوگا اور اس کے لیے اس کے عوض دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے دس گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اب اس درجات کی بلندی سے کیا مراد ہے کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ نیمتوں کا حصول ہوگا اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے اور اگر شام کے وقت پڑے گا تو اسے صبح تک یہی فضیلت حاصل ہوگی یعنی صبح کا پڑھنا شام تک کی فضیلت اور شام کا پڑھنا صبح تک کی فضیلت تو صبح شام اگر پڑھ لیا آپ نے تو سبحان اللہ یعنی ہر دفعہ پڑھنے پر ایک اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا تو دو دفعہ پڑھ لیا تو دو غلام دس کے بجائے بیس نیکیاں لکھی جائیں گی دس کے بجائے بیس گناہ مٹ جائیں گے دس کے بجائے بیس درجات بلند ہو جائیں گے یہ سننے ابھی دعوت کی روایت ہے کتاب العدب میں اب اس کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی الہ نہیں لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ سارا کا سارا ملک زمین آسمان ان کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی ملک میں اسی کی ملکیت ہے لہو الملک ولہو الحمد اور ساری کی ساری سب کی سب تعریفیں صرف اسی کے لئے ہیں وہو علا کل شئین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی